اسلام علیکم سٹونا یہ میں اسے کلاس ایٹ کی جس کا یہ نمبر فور ایکسرسائز فور پائنٹ سیون ہے کوشن نمبر ٹو کریں گے تو اس سے پہلے میں نے اس کا کوشن نمبر ون کر دیا تھا اور فور پائنٹ سکس تک بھی یہ ساری ایکسرسائزز کرتی تھی تو جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے دیکھ لیں ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو کوشن نمبر ٹو ہے کہ ہانیا ارنس روپیز چار لاکھ بچانوے ہزار یہ فور لیک نائنٹی فائنٹ ساوزنڈ ان اے ایئر اس کی جو عمدنی ہے ہانیا کی جو کھما رہی ہے وہ چار لاکھ بچانوے ہزار ہے ان اے ایئر ایک سال میں کلکلیٹ ہر انکم ٹیکس اس کا انکم ٹیکس معلوم کرنا ہے ایف شی پیٹ روپیز فارٹی تھاوزنڈ ایج زکاة اس نے چالیس ہزار روپے زکاة بھی ادا کی ہے تو سولیشن کرتے ہیں اس کا تو دیکھیں چار لاکھ بچانوے ہزار اس کی تنخواہ ہے اس نے زکاة پیٹ کر دیئے چالیس ہزار تو یہ چالیس ہزار جو ہے وہ ہم اس میں سے نکال دیں گے چار لاکھ پچپن ہزار چار لاکھ یہ پچپن ہزار اس کے پاس بچیں گے تو یہاں پہ اگر آپ ٹیبل پہ پہلا نمبر دیکھیں گے جو شروع میں دیا گیا ہے ٹیبل دی گی ہے کہ کہاں تک جو ہے وہ ریائیت بھی ہے تو ریائیت جو ہے وہ چار لاکھ روپے تک ہے اس میں ٹیبل کے پہلے نمبر پہ آپ کو ملے گا تو یہ چار لاکھ روپے ہم اس میں سے اور مائنس کر دیں گے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے دو ہزار سترہ تک غالباً چار لاکھ روپے رہے تھی آپ تو زیادہ ہے تو لیکن ہم نے کوشن اسی حساب سے کرنا ہے تو یہ بھی مائنس کر دیں گے تو باقی بجیں گے ہمارے پاس پچپن ہزار ٹھیک ہے اب یہ پچپن ہزار روپے پہ ہم نے وہاں آپ دیکھیں گے وہی ون نمبر پہ تو دو فیصد جو ہے وہ زکاہ تھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک تو یہاں چار لاکھ پچھانوے ہزار تھے تو اس کا مطلب ہے کہ دو فیصد زکاہ جو ہے وہ آئد ہوگی تو یہ پچپن ہزار کو ہم ملٹیپلائے کریں گے دو فیصد کے ساتھ تو یہ پچپن ہزار ملٹیپلائے یہ ٹو اپان یہ ہو جائے گا ہنٹیڑ پرسنٹ ایجائے ٹاری ہنٹیڑ ایدھر آئے گا دو زیرو یہ دو زیرو نکل جائیں گے تو باقی بچے ہمارے پاس پانچ سو پچاس اس کو دو سے ہم جب ملٹیپلائے کریں گے تو یہ جائے گا ہمارے پاس گیار آل سو روپے تو انکم ٹیکس کتنا ہوا یہ گیار آل سو روپے ہوا جو ہانیا کو عدہ کرنا پڑے گا تو یہ ہے ہمارا انسر تو یہ تھا کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹری تک کلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی